اسلام علیکم اچھا توپیک کے نام ہے نیوٹریشن ان انسیکٹیف وورس پلانٹس اب میرے بچے بڑے اچھا defe اzasان بڑا سامس انسیکس کے بچے دیکھا جا سب سےہلے یہ ایسا نہیں کہ یہ اپنی خوراک خ�니다 کھراسکتے ہیں تو تو یہ اوٹوٹروف ہے یہ اپنی خوراق خود بنا سکتے ہیں یہ true اوٹوٹروف پلانٹس ہوتے ہیں مر ان کی خاص ہے یہ ہے کہ یہ میرے بچے فیڈز کرتے ہیں فیڈز آن انسیکٹس یہ کیڑے مکوڑوں کے بھی کھاتے ہیں اب بیٹا کیڑے مکوڑوں کے کھانے کی ریزن کیا ہے کیا اتنے بھوکی ہیں کہ اپنی خوراق خود بنانے کے باوجود یہ کیڑوں کو کھاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے بچے ان کو نیڈز ہوتی ہے اس کو نیڈز کمپاؤنٹ چاہیے مطلب یہ جو پلانٹس ہے ان کو ایک چیز کی ضرورت ہے کس کے لیے فور ریپڈ گروت تو جلدی ہی تیزی کے ساتھ ریپڈ گروت کے لیے جلدی بڑھنے کے لیے اپنی گروت کو تیز کرنے کے لیے ان کو نیڈز کمپاؤنٹ کی ضرورت ہے اور یہ نیڈز کمپاؤنٹ جو کہ لیتے ہیں کسے لیتے ہیں بڑا کیڑے مکوڑوں سے لیتے ہیں ان کو کھا کر جلدی سے اپنی گروت کو تیز کرتے ہیں تو ایسے پلانٹس کو نام دے دیا جاتا ہے دیار کال نیوٹریشن جو کہ انسیکٹی وورس پلانٹ کہا جاتا ہے ان کو اب پر جو انسیکٹی وورس پلانٹ ہے یہ ہمارے پر تین ترکے ہیں ایک انا پٹچر پلانٹ ہے ایک انا پٹچر پلانٹ ہے ایک انا پٹچر پلانٹ ہے سینٹوک نیم کبھی نہ بھولیے گا پیپر میں ہمیشہ پٹچر پلانٹ نہیں آجاتا سارسینیا پوپوریا آجاتا ہے وینس فلائٹ ریپ نہیں آتا پیپر میں ہمیشہ ڈائی آنیا موسی پیول آجاتا ہے سنڈیو نہیں آتا اکثر پیپر میں دورو سیرا انٹر میڈیا آجاتا ہے تو سینٹوک نیم لازمی یار کے پیپر میں ہمیشہ کومن نیم نہیں آتا اس کا سینٹوک نیم سے یہ کوئسن پوچھ لیتا ہے جیسے پٹچر پلانٹ ہے یہ میرے بچے دیکھا رہے گا یہ پٹچر پلانٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیک لائک ہے ایک گھڑے کی طرح ہے اور ہم اس کو نام دیتے ہیں جیسے پٹچر پلانٹ ہے اپنے جو پٹچر پلانٹ ہے اس میں سب سے بڑی بات اگر دیکھے جائے اس کا جو لیف ہے وہ موڈیفائی ہوتے ہیں وہ آپ کو موڈیفائیڈ فارم میں نظر آتے ہیں آر موڈیفائیڈ کس کے اندر بیٹا انٹو سیک یا پٹچر فارم یہ آپ کو پٹچر یا سیک کی فارم میں نظر آتے ہیں سیک اور پٹچر فارم میں آپ کو نظر آتا ہے جس کا نام کیا بیٹا پٹچر پلانٹ تو اس کی لیف کی موڈیفیکیشن ہے اس کا جو پتے ہیں پتے ان کے پتے آپ کو سیک یا پٹچر فارم میں آپ کو نظر آتے ہیں اب بڑے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پٹچر پلانٹ اس کے جو آپ کو اوپر نظر آئے یہ کورڈ ہود ہے اور اس ہود کا کام کیا ہے اس کو کور کرنا اس کے ماؤت کو کور کرتا ہے جو ماؤت کو کور کرنے والا آتو اس کو کیا کہتے ہیں تو ہود کا سب سے بڑا کام ایک ہی ہے اس کا کام ہے پارشلی کور کرنا کس کو بیٹا ماؤت کو تو جو ماؤت کو کور کرتا ہے اس کو نام دے دیا جاتا ہے دیار کولڈ ہود ہے دیار کولڈ ہود ہے اب میرے بچے اس کے پاس اگر اس پلانٹ کے بات دیکھا جائے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ہیرز نظر آتے ہیں اور انہیں ہیرز کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی مکھی آئیے کوئی بھی کیڑا آئیے انہوں بار نہیں نکل دینا انہوں کڑا نہیں دینا نکلن نہیں دینا انہوں کیرا پالن ہے انہوں بار نکلن تو روکن ہے اور سارے سارے روکن والی چیزیں بڑا انہوں نام دیتا جاندہ ہے دیار کولڈ سٹیف ہیرز ہیں ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں دیار کولڈ سٹیف ہیرز ہیں اب بڑا جو سٹیف ہیرز ہیں اگر دیکھا جائیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ بڑا پریونٹ کرتا ہے پریونٹ ٹو کلائم آؤٹ باہی نکلنے سے روکتا ہے ٹو کلائم آؤٹ آف انسٹس جڑا بھی کیڑا فس گیا بار نہیں نکل سکتا ہے روکن والی سے بڑا کی ہوند ہے سٹیف ہیرز موجود ہوندے ہیں اب میرے بچے اسی کے اندر پریچر پرانٹ کے اندر آپ کو پانی بھی بھرا ہو نظر آتا ہے یہ فلویڈ موجود ہے یہ فلویڈ موجود ہے مطلب اگر میں کہتا ہوں دیار لیوز آر موڈیف آئی اینٹو سیک اور پریچر فارم وچ اس پارشلی یا وچ اس فیلڈ بائی جو کی فیلڈ ہوتا ہے فلویڈ تو یہ پانی سے بھرا ہوا ایک آپ کو گھڑا سا نظر آتا ہے تو ہم اس گھڑے کو نام دیتے ہیں دیار کول پریچر پانٹ ہے اب آتے ہیں مین بات کے اوپر اے فور اگزیمپل اے مکھی فس گئی ہے کوئی کیڑا فس گیا ہے ہون انہوں انہوں نکلا اندر انہوں کیڑا پارانے ہیں انہوں جان نہیں دینا انہوں ساری پروٹینو کڑ لانے ہیں تکڑن تو بات پروٹینو یوز کرنا ہے اپنی ریپڈ گروت کے لیے یہ کیڑا فس کس قدر اب یہ جو کیڑا ہیں اس کو بیٹا ڈی کمپوز کیا جائے گا اور یہ ڈی کمپوز کیسے کرتا ہے یہ یا رکھنا یہ ڈی کمپوز ٹو انسیکس بائی یہ کیڑے کو ڈی کمپوز کرے گا کس کے ذریعے سے یا تو انزائمز کے ذریعے سے یا میرے بچے کس کے ذریعے سے بیٹا بکٹیریا کی ذریعے سے تو اس کے پاس بکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور انزائمز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز میں مدد دیتے ہیں اور بیٹا وہ کیا ہے انسیکس کو ڈی کمپوز کرنا میں مدد دیتے ہیں اب جب ڈی کمپوز کر دیا تو ڈی کمپوز کے بعد کیا ہوگا ایک ہی کام ہوگا جو بڑا ابزورب ہو جائے گا then ابزورب آف پروڈکٹ تو جو بنا پروڈکٹ آپ کو پتہ پروٹین ہے جو پروڈکٹ بنی ہے ڈی کمپوز کے بعد اس کو ابزورب کر لے گا یہ جو آپ کو پلانٹ نظر آلہ ہے دیار کال پچر پلانٹ ہے اب بڑا جو وینس فلائٹ ریپ پلانٹ ہے وینس فلائٹ ریپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وینس فلائٹ ریپ یہ بڑا بائی لوبڈ فرم میں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے دو لوب ہیں اس کے جو لیف ہے اس کی موڈیفکیشن کے کہ وہ آپ کو دو لوب میں نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دو لوب میں نظر آتا ہے یہ بائی لوبڈ ہے یہ بائی لوبڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ نظر آتے ہیں جس کو کہتے ہیں سٹیف بریسل جو کہ انہا دونہ لوب نو بند کرن واسے مدد دیندہ ہے مطلب کہ جو بند ہون ہے تو بند ہون واسے جنہاں انٹر لوک ہوئے گا پورا کیڑے نو پھندہ پائے گا اے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے جو نظر آ رہے ہیں اے ڈنڈے نو کی کہن دینے ہیں اے بیٹا کہلان دینے ہیں سٹیف بریسل کہلان دینے ہیں دیار کالڈ سٹیف بریسل میں بعد نو بتاؤں گا کیسے ٹھیک ہے کیسے پھندہ ڈالتے ہیں یہ آپ کو سارے کے سارے گلینڈ سے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے بیٹا گلینڈ سے ہوتے ہیں یہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ سارے کے سارے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں بیٹا یہ گلینڈ سے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دھاگے بھی نظر آتے ہیں جو کہ بیٹا سنسٹیف ہیر سے ہوتے ہیں اور سنسٹیف ہیر کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بھی کیڑا پھس جاتا ہے تو فسنے کے بعد فوراں بریسل کو کہا جاتا ہے بیٹا انٹر لوگ ہو جا کیڑا فس گیا ہے اب بیٹا یہ جو بتاتا ہے یہ بیٹا کون سا ہوتا ہے they are called sensitive hairs sensitive hairs بتاتے ہیں اب میرے بچے سب سے پہلی بات میں نے آپ کو پہلی جو چیز بتانی ہوتی ہے سب سے امپورٹم بات جو میں نے آپ کو بتانی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے their leaves are modified اس کے جو پتیں ہیں وہ modified their leaves are modified کس کے اندر موڈیفائیڈ ہیں یہ آپ نے ابھی میں نے بتایا ہے modified into by looped کس کے اندر بیٹا by looped کے اندر with mid rib ساتھ میں کیا ہوتا ہے بیٹا اندر سینٹر پہ ایک لمبی سا لائن ہوتی ہے their called mid rib یہ دیکھ لیں نیے یہ بیٹا mid rib یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی یہ سینٹر والی their called mid rib ہے اب میرے بچے سب سے بڑی بات لوگ ایک کیڑا فسا ہوتا ہے ایک کیڑا آ کے فس گیا کیڑا فس گیا فوراں میسیج دیتا کینے دیتا sensitive hairs نے کینوں میسیج دیتا stiff bristle یہ بیٹا ایسے بند ہو جائے گا ایسے بند ہو جائے گا یہ انٹر لوگ ہو جائے گا تو بیٹا جو stiff bristle ہے اس کا کام کیا ہے بیٹا اس کا ایک ہی کام ہے انٹر لوگ بائی لوپ یہ کیا کرتا ہے بیٹا انٹر لوگ ٹو بائی لوپ یہ جو بائی لوپ لیف ہے اس کو میرے بچے انٹر لوگ کرنا یہ stiff bristle کا کام ہوتا ہے یہ present ہوتے ہیں at marginal site یہ present ہوتے ہیں at marginal site تو جو marginal site پر marginal sites پر جو موجود ہے بڑا ہم اس کو کہتے ہیں they are called stiff bristle they are called stiff bristle sensitive hairs کا کام کیا ہوتا ہے بڑا اس کا ایک ہی کام ہے detect کرنا detects to insects کوئی بھی کیڑا آکے چمڑے ہیں جنہیں دسنے ہیں اور sensitive hairs جنہیں دسنے ہیں اب میرے بچے جب کیڑا چمڑ جاتا ہے جو کیڑا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے تو چپکنے کے بعد اگلا کام کیا ہوگا بڑا اس کا اگلا کام ایک ہی ہوگا اور وہ آپ کو پہلے بتا چکا decompose کیا جائے گا اس کو decompose کیا جائے گا اور decompose کرنے کے لئے یہاں پہ بکٹیریا نہیں ہے جس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے بڑا اس کا نام ہے enzymes decompose کر لیا اب decompose کرنے کے بعد اگلا کام کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے جو کچھ نکلے گا اس کو اب absorb کر لینا تو بڑا کیا کرے گا then absorb of product یہ آخری دو لینے ہر ایک میں یوز کروں گا جو structure ہم نے اس کو explain کرنا ہوتا ہے اور explain کرنے کے بعد پورا topic ہمارے complete ہو جاتا ہے اب آج جاتا sundew لو بڑا جو sundew ہے sundew یہ tiny leaf ہوتے ہیں چھوٹے سے پتے ہوتے ہیں یہ بیٹا sundew کا structure ہے یہ ایسے جیسے نیورون ہوتا ہے اس طرح سے ہم بنائیں گے اس کا sundew کا structure یہ دیکھ سکتے ہیں یہ sundew ہے یہ sundew کا ایک leaf ہے اور اس کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کنار یہ یہ اس کو کہتے ہیں tenticles یہ سارے کے سارے tenticles ہیں ان tenticles کے اوپر مجود ہوتے glands جو کہ ایسی خوشبو پیدا کرتے ہیں کہ کیڑا خود بخود کھینچا چلا آتا ہے آج کل تو انسانوں کے لئے خوشبو ہیں اتنی نکل آئی ہے کہ وہ کہا جاتا کہ میل لگاتا تو لڑکی کھینچی چلی آتی ہے پتہ نہیں ارکی دکی ہو گیا سر علی کہاں گھوم رہے ہیں آپ کیا ہو گئے آپ کے معاشرے میں ایسے پرفیوم آ چکے ہیں آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر اور خوشبو لگائی تو امریکہ سے لڑکی آ جائے گی ایسا بھی ہوتا ہے تو بیٹھا یہ جو آپ کے پاس یہ جو لیف ہے یہ بیٹھا ٹائنی لیف ہے اور اس ٹائنی لیف کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹینٹیکلز نظر آتے ہیں اور یہ ٹینٹیکلز کے ساتھ لگا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ٹائنی فارمز کے اندر مرے بچے کیا ہے موڈی فائی ہیں اور اس کی سب سے بڑی پہچان کہ اس کے پاس ہوتے ہیں کافی زیادہ ٹینٹیکلز which بیرز آف which بیرز نیومیرس ٹینٹیکلز تو اس کے پاس کافی زیادہ آپ کو کیا نظر پر موجود ہے گلینڈز یہ دیکھ سہتے ہیں گلینڈز موجود ہوتے ہیں مجھ اگر میں کہتا ہوں گلینڈز جتنے بھی گلینڈز 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 are present on are present at the tip of کس کی بیرہ ٹینٹیکلز کی ٹینٹیکلز کی ٹپ کے اوپر میرے بچے کیا موجود ہوتے بیٹا سارے کے سارے گلینڈز ہوتے ہیں اچھ بیٹا ٹینٹیکلز کا کام کی ہے اس کا ایک ہی کام ہے اور یہ بیٹا کام کیا کرتا ہے کیڑوں کو فساتا ہے جب کیڑا فس جائے گا پھر اس کو توڑا جائے گا دی کمپوس کیا جائے گا تو ٹینٹیکلز کا کنا بھی اگزیمپل دیتی دیں بڑی تو یہ پڑا پڑیوز کرتا آرڈر کو تو یہ پڑیوز کرتا ہے خوشبو کو خوشبو لڑکیوں کے نام بھی ہوتا نا پڑیوز آرڈر فور انسیکس اٹریکشن فور انسیکس ٹھیک ہے تو پڑیوز کرتا آرڈر کمپوز کرنا اور کس کو ڈی کمپوز کرنا بیٹا ڈی کمپوز ٹو انسیکس اور یہ بھی بکٹیریا کے ذریعے نہیں کرتا کس کے ذریعے کرتا ہے انزائم کے ذریعے سے اور ہماری آخری جو لائن ہوتی وہ کیا ہے پڑیوز اور یہ ہوا ہمارا ٹوپی ختم جس کا نام تھا پڑیوز پڑیوز اللہ حافیس